دنیا میں بے شبار زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر جگہ پہ لوگوں کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ کس زبانیں بات کریں گے ویب سیٹ پہ بھی کچھ اسی طرح سے ہی اکثر ویب سیٹ تو انگلیش میں ہی پائی جاتی ہیں لیکن بہت ساری ویب سیٹ ہیں جو لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو صرف لٹریسی نہ ہونے کی وجہ سے انگلیش نہیں پڑھ پاتے تو وہ اپنی لوگ میں پڑھنا پسند کرتے ہیں گوگل کے لیے یہ بڑا چیلنج تھا کہ کس طرح سے لوگوں کو لوکل سرچ میں جو لوکل لینگویجز ہیں اس میں وہ ان کو رینک کروائے تو گوگل نے اصل میں گوگل ٹرانسلیٹ جب شروع کیا تو اس پروییکٹ سے اس کو جو ڈیٹا ملا وہ ڈیٹا سارا ٹرانسلیشن میں اس کو ہلپ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے انگلیش ٹو اردو اردو ٹو انگلیش یا انگلیش ٹو چائنیز یا چائنیز ٹو انگلیش اس طرح سے آپ بیک اینڈ فورس ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اپنے کانٹینٹ کی اور اسی کانٹینٹ کو آپ اپنی ویب سیٹ پر بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کو ایسیو کے چیلنج یہاں پر کیا پیش آتے ہیں بیسیکلی ایسیو میں دو میجر چیلنجز پیش آتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ کا سیم کانٹینٹ ڈیفرنٹ زبانوں میں ہے تو گوگل انگلیش پڑھ سکتا ہے دوسری زبان میں نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ آپ اس کو بتائیں نہ کہ یہ کوئی اور زبان ہے تو آپ کو بقاعدہ منشن کرنا پڑتا ہے کہ یہ سیم کانٹینٹ ہے لیکن ڈیفرنٹ زبان میں ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کانٹینٹ ہے اس کو ہم نے فرنج میں بھی لکھا ہے اس کو ہم نے انگلیش میں بھی لکھا ہے اس کو اورزو میں بھی لکھا ہے بغیرہ بغیرہ جس تین زبانیں آپ use کر رہے ہیں آپ اس کی proper code آپ اس کو لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو دوسری چیز جو چیلنج جاتا ہے وہ یہ کہ اکثر ویب سیٹیں کرتی ہیں جو گلوبل ویب سیٹیں ہوتی ہیں ایک موئیل کمپنی ہے موئیل برینڈ ہے وہ یو ایس میں اس کا ہیڈ آفیس ہے وہ یو ایس کی ایک ویب سیٹ بناتا ہے لیکن دن اس کا ایک ایشیا میں ہیڈ آفیس ہے پھر اس کا ہر ملک میں ایک ہیڈ آفیس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی ویب سیٹ الگ ہو چینہ کی الگ ہو انڈیا کی الگ ہو سلانکا کی الگ ہو لیکن اس کی گلوبل ویب سیٹ بھی الگ ہو اب وہ ایک پرڈکٹ لانچ کرتے ہیں ساری ویب سیٹ پہ جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک پرڈکٹ ایک موبائل ہے وہ ہر جگہ پہ لانچ ہویا ہے اس کے دسکرپشن بھی وہی رہے گی اس کے فیکس بھی وہی رہیں گے چیلنج یہ ہے کہ وہ اب سیم کانٹنٹ ہر ویب سیٹ پہ جا رہا ہے گوگل کہے گا کہ آپ ڈوپلیکیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ڈوپلیکیشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایسیو رینکنگ بیٹھ سکتی ہیں تو اس چیلنج کو بھی سولف کرنے کے لیے جو میٹا ٹائگز ہیں وہ ایچ آری ایف لینگویج کے نام سے میٹا ٹائگز ہیں جو بیسکلی لینگویج اور ریجن دونوں کی پرابلم سولف کرتے ہیں میں آپ کو مزید چل کے یہ دونوں میں کلیارٹی بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ملٹی ریجنل یعنی کہ ایک ایسا بزنس جو کہ ہر ریجن میں سیم لینگویج میں اپنی ایپ شیٹیں بنانا چاہتا ہے اور ملٹی لینگویل یعنی کہ ایک ایسا بزنس جو ایک ہی ریجن میں یا ملٹی پل ریجن میں ملٹی پل لینگویج میں اپنا بزنس بنا چاہتا ہے وہ کیسے ڈیفرنٹ ہیں ان کے اوپر اگر ایسیو کرنی پڑے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں بھی بات یاد رکھئے گا کہ ایسیو ملٹی لینگویل ایسیو بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ انگلیش میں تو ہر کوئی ایسیو کر لیتا ہے اور آپ کے بہت ساری کمپیٹیشن ہوں گے جو انگلیش میں ایسیو کر رہے ہوں گے ایسیو پروائیٹ کر رہے ہوں گے لیکن بہت کم ہوں گے لوگ جو ملٹی لینگویل ایسیو یعنی کہ ایسی ایسیو جو دوسری لینگویج میں ہے وہ پروائیٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو ایک اور زبان آتی ہے جو کہ مارکٹ میں ڈیمانڈ رکھتی ہے ایسیو جو لوگ اپنی زبانوں میں اس کو سرچ کرنا پسند کرتے ہیں آپ کو ان میں سے کوئی بھی زبان آتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایسیو کو اس زبان میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ جب سرچ کرتے ہیں گوگل کے اوپر وہ اپنی زبان میں سرچ کرتے ہیں گوگل ریزرڈ بھی ان کی زبان میں ہی دکھاتا ہے اور آپ کی ویب سیٹ پر بے شک اس سے related content پڑھاؤ لیکن چونکہ اس کی زبان different تھی آپ کی ویب سیٹ کی زبان different ہے گوگل میچ نہیں کر پائے گا اگر آپ کے بعد content وہ ہی ہے جو دھونڈا جا رہا ہے لیکن زبان وہ نہیں ہے تو آپ کا content miss ہو جائے گا تو ultimately کرتے ہم کیا ہے کہ ہم اپنی جو audience ہے صرف English language speakers تک ہی limited کر دیتے ہیں تو آپ دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو English بولتے ہیں although English سب سے بڑی language ہے لیکن اس کے علاوہ اگر باقی languages کو آپ miss کریں گے صرف ایک language کی ویسے تو وہ بہت بڑی بن جاتی ہیں اگر آپ ان کو ایک ازا comparative ملا کے دیکھیں تو یہ چیز آپ کو understand کرنے ہوگی کہ صرف English ہی نہیں چلتی پاکستان میں اگر آپ website بنا رہے ہیں تو اردو میں بھی کافی effective website بن سکتی ہے خصوصاً اردو اخبار اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ اردو اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں وہ اگر انگلیش پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اردو اخبار پاکستان میں نہ چلتے تو اس کی reason mainly کچھ language کی ہے کچھ education کی ہے لیکن ultimately لوگ ویسے بھی prefer کرتے ہیں کہ وہ اپنی language میں بات کریں چاہے آپ کو انگلیش آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو multilingual آپ adopt کریں سیکھیں اور اگر آپ کا client demand کرتا ہے تو آپ کو کم اس کا میں اتنا ضرور بتاؤنا چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے google میں ensure کرنا ہے کہ آپ کو penalty نہیں پڑے گی آگے میں آپ کو مزید ان topics میں clarity دوں گا موسیقی